آپ کے اچھی سٹڈی ہے ہم پہ مزمال صاحب چونکہ اگین ایتی کسٹ اپ ریپیٹنگ مائیسیل اگین ایتی کسٹی کے اچھے سٹوڈنٹ ہیں میں نے دیکھا ہے آپ کو اسٹی پہ پروگرام آپ کرتے ہیں آپ کا اچھا گریسپ ہے ملڈرائیزیشن میں اس وقت اگزیسٹ کرتی ہے آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کی لیڈرشپ نے اس میں رول پلے کیا ہے کیونکہ دھرنوں کے اندر سڑکیں بلوک کرنے کا کلچر یا پھر محمود خان اچھکزئی کی نکلیں اتارنا یا مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے جو بیانات تھے کسی خاتون جج کے حوالے سے جو بیانات تھے بہت سے نوجوان دے لک اپ ٹو ڈیٹ پرسن اور وہ اس سے پک اپ کرتے ہیں ایسی پولرائیزیشن اور پوائزنس ایٹمسفیر بنا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ اگر آپ اس پارٹی کے بیانیے کو قبول نہ کریں تو پھر وہ آپ کو محذب بھی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اس کا فائدہ ہوا نقصان ہوا تحریک انصاف کو کی پارٹی کے جو ایکس ورکرز تھے اور میمبرز تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز پلینڈ تھی اور سب کو ڈیریکشن تھی کہ کیسے موبیلائز کرنا ہے کیسے تنصیبات پر حملہ کرنا ہے علی محمد خان صاحب فرماتے ہیں میرے علم میں کچھ بھی نہیں تھا دیکھیں میں تو کور کمیٹی کا ممبر ہوں ابھی اور اس ٹائم پہ بھی میں کور کمیٹی کا ممبر تھا کور کمیٹی کی کسی میٹنگ میں ایسی کسی بات کا کوئی ذکر نہیں ہوا میرے سامنے کسی بات کا ذکر نہیں ہوا دیکھیں اگر آپ پارٹی میں ہوتے ہیں تو بہت سے چینوں کا آپ کو عظم ہو جاتا ہے میں زیادہ تو اسلام بات تھا زمانے میں زمان پارک جو ہے پاسبل نہیں تھا روز جانا لیکن آپ کو پارٹی میں ہوتے ہیں ایسی کوئی چیز ہوتی ہے آپ کے نالوج میں ہوتی ہے دوسرا یہ ہے کہ امران خان صاحب کے ساتھ میرا آج کا تو تعلق نہیں ہے کہ میں آج سے ہوں صحیح میں ہوں سنس 2011 10 سال پارلیمنٹ میں ہو گئے وزارت میں کابینہ میں ان کے ساتھ وقت گزارا میں یہ کلیم تو نہیں کرتا کہ میں ان کو بہت زیادہ نزدیکی ساتھیوں میں سے ہوں چونکہ عمر کا بھی گئے بہت ہے اعترام کا رشتہ لیکن بے شمار میٹنگ میں بنی گئے ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہمیشہ انہ نے ایک بات ضرور کی صحیح کہ میں اس لئے نہیں کہ میں میڈیا پر بیٹھ ہوں ہوں لیکن انہیں ہمیشہ یہ بات کی کہ اس ملک کو ایک طاقتور فوج کی ضرورت ہے اور ہم نے اس کو سٹرونگ کرنا ہے اور ہمیشہ اس بات کی ہوں انہوں نے خیال میں برملابی کئی بار یہ بات کی ہے کہ ملک بھی میرا ہے فوج بھی تو یہ چیزیں انہوں نے اور یہ بھی ایک بات ہمیں ہمیشہ کہتے تھے کیونکہ ظاہرہاں ان سے When I became an emanain way back in 2013 I was in my mid thirties I was not even forty جب میں نے پہلی بار میمینے بنا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے دھرنے کے دنوں میں ایک دفعہ کوئی مشورہ دینے میں چلا گیا تو مجھے کہتے ہیں کہ تم ایم ای بن گئے ہو یو تنگ کہ آپ بہت بڑا کارنام ہے انہیں کہ نہیں چونکہ کیپٹن رہے ہیں ٹیم کے تو کرکٹنگ ٹرمز میں بات کرتے ہیں مجھے کہتے ہیں کہ ابھی تم نے پاکستان کے نمبر 11 میں آنا ہے پھر تم نے دنیا کے نمبر 11 میں آنا ہے تو ہمیشہ آپ بڑا گول رکھیں تو ہمیں اکثر کہتے تھے کہ پولٹیکل تحریک میں جب تشدد آتا ہے وہ تحریک کو نقصان پہنچاتا ہے اور اسی کو ہم نے اپنے سامنے رکھا کوشش کی کہ ہمیشہ ہم تشدد سے دور رہے ہیں علی صاحب اس کے علاوہ لیکن جو پولرائیزیشن میں اس وقت اگزسٹ کرتی ہے آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کی لیڈرشپ نے اس میں رول پلے کیا ہے کیونکہ دھرنوں کے اندر سڑکیں بلوک کرنے کا کلچر یا پھر محمود خان اچکزئی کی نکلیں اتارنا یا مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے جو بیانات تھے کسی خاتون جج کے حوالے سے جو بیانات تھے بہت سے نوجوان دھر لک اپ ٹو ڈیٹ پرسن اور وہ اس سے پک اپ کرتے ہیں ایسی پولرائیزیشن اور پوائزنس ایٹمسفیر بنا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ اگر آپ اس پارٹی کے بیانیے کو قبول نہ کریں تو پھر وہ آپ کو محذب بھی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اس کا فائدہ ہوا نقصان ہوا تحریک انصاف کو آپ کے اچھی سٹڈی ہے ہم پہ لیکن پوری نہیں ہے میں کلچر کی بات کر رہا ہوں آپ کی پارٹی کی نہیں صرف جو اوورال سوسائٹل امپیکٹ آپ کو لگتا ہے کہ وہ پوزیٹیو آیا ہے جب سے آپ پولٹیکس میں آئے ہیں لیکن مزامل صاحب چونکہ مزامل صاحب میں رہا ہوں مزامل صاحب یا آپ کو بھی اسٹری کے اچھے سٹڈی ہیں میں نے دیکھا ہے آپ کو اسٹری پر پرگرام آپ کرتے ہیں آپ کے اچھا گراسپ ہے آپ اس کو دیکھئے کہ مد نائنٹیز میں جب میری جماعت بنی ہے ہماری جماعت بنی ہے تو یہ رییکشن میں بنی ہے اچھا اگر میہ صاحب اور بنزیر صاحبہ کچھ بھی اچھا کر جاتے اس ملک کو کچھ سسٹم دے جاتے جس طرح اس زمانے کا برین ڈرین تھا اور جس طرح ہمارا بندہ ویسٹ کو نکل رہا تھا جس طرح اس ملک میں آپ کو ایک 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 ڈیبیٹ کے لیے ایک فضا کم ہوتی بھی محسوس ہوئی اور اب تو اور بھی کم ہو گئی ہے تو یہ ساری چیزیں جب ہوئیں آہ مس گورننس آف پاکستان پاکستان کا لٹن تھندر اور وہ جو کبھی ہمارے کبھی آہ ہمارے فور فادرز ان چیزوں کو اوپر دیکھتے تھے کہ they used to take pride in پاکستان international airlines and some other institutions جب سارے breakdown ہوتے گئے آپ کا steel مل گیا آپ کا railway گیا آپ کا PIA گیا آپ کا ethics گیا آپ کے ادارے گئے merit system گیا corruption پولیس پولیس گردی ساری چیزیں اس کے جماعت میں جب یہ جماعت بنی ہے اور نوجوان اور یوت اس میں امران خان صاحب کا نائے ہاتھ بنے آہ تو میں جس نکتے پہ میں شامل ہوا ساہی وہی سب کا تھا کہ مجھے جب ہم شامل ہو رہے تھے نکتہ یہ تھا کہ یہ آدمی اماندر آدمی ہے اس کے ساتھ ملکے اس تحریک میں سرڈانے تو اس سارے ظلم زبردستی corruption اقربہ پروری اور پاکستان کی تباہی کے خلاف جو force کری ہوئی ان میں قدرتی ایک reaction یا غصہ آنا فطری عمل تھا یہ تو میں آپ کے ایک اور بات مظامل صاحب آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک اچھا ہوا کہ تحریک انصاف بنی وہ جو غصہ نوجوان میں آتا جو بندوق اٹھاتا یا جو ملک سے جاتا ملک سے نکل جاتا یا جو ڈرگز کی طرف جاتا نیگیٹیب ہوتا سینک ہوتا اس کو ایک positivity دی کہ یار تم اپنے غصے کو میں ایک positive راستہ دو تم politics میں آو اور جو تم گلا کر رہے ہو کہ میاں صاحب نے ٹھیک نہیں کیا بی بی شہید نے نہیں کیا ٹھیک کسی اور نے نہیں کیا مشرف صاحب نے نہیں کیا تم کرو نا لیکن آپ کا پوائنٹ بلکل بالکل علی صاحب آپ کا پوائنٹ اس سب تک کی گیا کہ third force تھی سیاست میں اس میں مجھے کہنے دیجئے اس میں آپ سے غلطیاں بھی ہوئیں تو غلطیاں آپ سے ہوئیں کیونکہ کوئی ایسا script تو نہیں تھا کہ ہم نے آج یہ کل یہ کل یہ کرنا ہے آپ مالات کے مطابق آپ نے اپنی policies change کی اب درنے میں گئے آپ مجھے 2013 کا election یاد ہے کہ دو دن دو دن پہلے خان صاحب life threatening injury ہو گئی سب کچھ اس طرح اس پہ حوام کا جو جو ان کا جو ایک وہ تھا جو ان کو جو افسرگی تھی اور اس کے بعد جب ہم election ہم جیتا ہوا election ہمارے ہاتھ سے ہی علی صاحب آپ کا argument اس لحاظ سے ٹھیک ہے کہ two party system جی آپ کے زیادتیاں ہوئیں آپ سے مطلب گفتگو میں غلطیاں ہوئیں ساری چیزیں میں تو نہیں اس کو deny کرتا لیکن وہ natural تھا اور میں آپ کو یہ بات دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ شکر کریں خدا کا کہ آپ کو اس ملک میں ایک third force ایسی مل گئی ایک جماعت ایسی بن گئی جس میں آپ جسی ایج کے ینگ لوگ آئے اور انہوں نے وہ cabinet تک پہنچ گئے بالکل مجھے علی صاحب مجھے دو مجھے کہنے دیجئے نا دو ہزار تیرہ کا جو election تھا اس میں مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ نعرہ یہی تھا کہ نئے چیرے پولٹکس میں آئیں گے آپ نے ابھی ساری جو گفتگو کی ہے کہ نوجوان کو ایک خوپ ملی علی محمد خان نے جب گھر بیٹھ کے ٹی وی پہ دیکھا کہ پرویز علی صاحب اس پارٹی کے صدر بن گئے ہیں جس نے نئے چیروں کو سپیس دینی تھی کیسا فیل ہوا اس دن آپ کو لیکن میں برمنا اس کا کہوں گا کہ پرویز علی صاحب جو ہیں وہ شاید اس طرح سے اس زمانے میں جب ہم نے جائن کیا پی ٹی آئی فیس نہیں تھے لیکن انہوں نے بعد میں اپنے قربانی سے ایک ایک جگہ اپنی بنائی جب وہ دیکھیں وزیر علی کی کرسی رو بھی پنجاب کی پنجاب پاکستان اور وہ آسان نہیں تھا اس وقت جب انہوں نے سٹرینڈ لیا ہے دیکھیں تو یہ برکر سے دھوکا نہیں ہوا کہ انہوں نے ووٹ پی ٹی آئی کو دیا اور کسی اور شخصیت کو وزیر علی بنا نہیں میں ارز کرتا ہوں دیکھیں جب مشکل وقت میں پرویز علی صاحب کھڑے ہو گئے خان صاحب کے ساتھ اس کے بعد ان کو پولیٹیکل سپیس پی ٹی آئی میں ملی ہے حالانکہ اٹھارہ کے بعد آج ہیں بائیس تک پرویز علی صاحب ہماری سپیکر تھے ہماری سپیکر تھے لیکن ان کی تحریک انصاف کے اندر کوئی سپیس ایسی نہیں تھی ہمارے ایل آئی تھے اور رسپیکٹ رشتہ تو تھا لیکن جب انہوں نے سٹرینڈ لیا اور جب وہ خان کے ساتھ مشکل میں کھڑے ہوئے اس کے بعد ایک پولیٹیکل سپیس ہوئی تو حالات کے مطابق آپ دیکھتے ہیں چیزوں کو آپ کے بہت سے پرانے لوگ مجھے کہنے ہیں ابھی تک کسی کا نام نہیں لیے میں نہیں لیتا نام اپنے پرانے دوستوں کے لیکن بہت سے پرانے جن پر خان صاحب کا تکیہ تھا تو وہ کیا ہماری کیا ہمارے بچے نہیں ہیں ہماری ماں یا بہنیں کیا ہمارا گھر نہیں تھا کیا ہمیں تھرٹ نہیں تھا کیا ہمیں فکر نہیں تھی جب اڈیالہ کے ڈیٹسل میں علی محمد بند تھا تو اس کو یہ فکر نہیں تھی کہ اس کے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا لیکن اللہ نے حوصلہ دیا تو جہاں کچھ لوگ اور غیر اپنے ہوئے انہوں نے سٹینڈ لیا اس میں کچھ مقلعہ نے بھی سٹینڈ لیا ہے کچھ پرانے جو ہے وہ دور ہوئے یہ نصیب کی بات ہے نا یہ نصیب نصیب کی بات ہے کہ مشکل میں کون آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو یہ تو نصیب کی بات ہے اور بے شک جو مشکل میں ساتھ کھڑا ہو اس کا تعلق کنگز پارٹی سے وہ مشارف صاحب کے انڈر بنی ہوئی تو تب بھی مسئلہ نہیں ہے دیکھیں مظامر بھائی تھوڑا سا مجھے کہنے دیجئے کہ پولیٹکس میں تھوڑا آپ کو سٹینہ کھول کے رکھنا پڑتا ہے آپ کی کسی سے پرمنٹ دشمن ہی نہیں ہے اگر کوئی شخص اپنا پرانی ایڈیالوجی چھوڑ کے آپ کے ساتھ سٹینڈ لیتا ہے آپ کے ایڈیالوجی پہ اور وہ مشکلات کارتا ہے دیکھیں ایک آدمی جو وزیراعالہ رہا جو سپیکر رہا جو ہمیشہ پاور کوریڈورز میں ایک اچھی ایزی لائف میں رہے پرویز علی صاحب مجھے اللہ ماضی میں بھی رہے انہوں نے وہ سارا ایک سائٹ پر رکھے عمران خان صاحب کے ساتھ آج بھی گسو دن سے شاید زیادہ ہی ان کو ہو گئے ہیں وہ جیل میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عمران خان صاحب یہ تحریک انصاف علی جی کے ساتھ کھڑے ہیں اگر ایک شخص کہتا ہے مظامر صاحب مجھے آپ ایک بات بتائیں اگر ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی شخص اپنی جماعت پیسے میں اپنی اگزمپل نہیں دینا چاہتا اپنی جماعت چھوڑ کے کسی اور کے پاس جا رہا ہے تو جو کسی اور کے پاس جا رہا ہے وہ دو چیزوں کے پیچھے جائے گا نا یا تو وہ نظری سے متاثر ہوگا یا کورسی سے متاثر ہوگا علی صاحب مجھے ایک بریک کی طرف جانے کا کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آ کر اسی موضوع کو مزید کنٹینیو کریں گے